آج کل جہاں سڑکوں پر بک رفتار گاڑیاں دوڑتی پھر رہی ہیں وہیں صدیوں پرانی یہ گاڑی بھی کچھوے کی چال چلتی نظر آتی ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں میرپور خاص سے آفاق احمد کیا کہنے اس گاڑی کے پیٹرول ڈیزل اور سی این جی کا خرچہ نائن جن کی خرابی کا خوف ہاں چلتی یہ کچھوے کی چال ہے جی ہاں بات ہو رہی ہے بیل گاڑی کی جو ٹرک کا کام بھی دیتی ہے سواریاں بھی اٹھاتی ہے اور ایمرجنسی میں ایمبلنس بھی یہی ہے لیکن لگتا ہے اس کی سوسرفتاری اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے میرپور خاص کے علاقے ایوب نگر کا رہائشی منظور احمد گزشتہ 35 سال سے بیل گاڑی تیار کر رہا ہے لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دیسی گاڑی کے بنوانے والے دیر کم ہو رہے ہیں بیل گاڑی دہی ثقافت کی علامت سمجھی جاتی ہے مہنجو دڑوں کے آثارے قدیمہ سے بھی بیل گاڑی برامت ہوئی جو اس کی اہمیت کا مو بولتا ثبوت ہے ایک تو مہنگائی اور دوسرے لوگ اب کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے بیل گاڑی بنانے کا کام بھی آہستہ آہستہ ختمتا جا رہا ہے زمانہ قدیم سے انسان کے زیر استعمال بیل گاڑی آج کے مشینی دور کے باوجود انسان کی ضرورت ہے لیکن اس سے بنانے والے کاریگر مناسب اجرت سے محروم ہیں آفا خان ایکسپریس نیوز مرکو خاص